میرے پاس اورنگزیب کا بڑا نایاب فرمان ہے مغل بادشاہوں کے فرمان ایک طرف لکھے جاتے تھے لیکن یہ دو طرف لکھا ہوا فرمان ہے لیکن اس وشدیالنے کی دیواروں کو توڑا گیا ہے میرے چار اسکول چردتے ہیں سی بی ایسی بورڈ کے جن بچوں کے ماں باپ نہیں ہوتے ہیں ان سے کوئی فیس نہیں لی جاتی انہیں ڈریس کتابیں اسکول دیتا ہے ماں باپ میں سے ایک نہیں ہوتے ہیں تو ففٹی پرسنٹ کنسیشن جو لوگ مزدوری کرتے ہیں رکشار ٹھیلاتے ہیں ان سے ماتر بیس روپے آفیس لی جاتی ہے میرا آئیکٹس اسکول ہے اس کے بچوں کے کان پکڑ کر کرسی سے اٹھائے گئے چار سال کے بچوں کے زلادی کاری کے آدیش پر ایڈی ایم صاحب نے خود سٹی میجسٹریٹ نے ایس ٹی ایم نے اور ان بچوں کے سروں پر کرسیاں رکھوا کر سہن میں رکھوائی گئی ماتر دو کمرے خالی کرانا تھے میں نے تو یہ سنا تھا کہ پانی پلانا بہت پنکا کام ہے لیکن شاید پوری دنیا میں یہ انوکھی مثال ہوگی کہ وشدیالے پریسر میں سرکار کو زمین شرط پر پانی کا اور ہیٹ ٹینک لگانے کی دی گئی تھی کہ وشدیالے کو پانی مفت دیا جائے گا پانی دینا تو دور کی بات ایک ایسا وشدیالے جو علف سنکھے کے وشدیالے ضرور ہے لیکن ستر پرتیشت وہاں پڑھانے والے استاد ہندو سماج کے ہیں پینتیس پرسنٹ بچے اور بچیاں ہندو ہیں لیکن لگ بگ چھ مہینے ہو گئے ہیں کیس اور ہیٹ ٹینک کا پانی کا کنیکشن کارڈ دیا گیا ہے اور میرے بچے تالاپ سے یا ہنٹ پم سے پانی پیتے ہیں جہاں مانوتہ اور ایک عام ہمدردی اس حد تک گر گئی ہو وہاں دیش چلانے والوں سے کوئی شکایت کرنے کا حق نہیں بنتا سب کا ساتھ سب کا وکاس وشدیالے کی دیوار توڑیں گے پانی کا کنیکشن کٹیں گے معصوم بچوں کے کان پکڑ کر انہیں اٹھا دیں گے اور پھر یہ کہیں گے کہ بیٹی پڑھاؤ اور بیٹی بچاؤ اس لیے ان کھوکلے ناروں سے میرے خال سے دیش کا دل بہت بھر چکا ہے ہم ہر سمعی اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب ہمارے سکول چھینے جائیں گے کب وشدیالے میں تالہ ڈالا جائے گا لیکن شاید اتحاس ان باتوں کو اگر میرے اس کام کو نہیں یاد رکھے گا تو موڈی جی کے یوگی جی کے جو صدن میں کہتے ہیں کٹ ڈالوں گا کٹ ڈالوں گا اتر پردیش کی سمویدھانی کرسی پر سب سے بڑی کرسی پر بیٹھا ہوا ویکتی یہ کہے کہ کٹ ڈالوں گا یہ بھاشا شاید چمبل کے کسی ڈکیت کی بھی نہیں ہوگی کٹ ڈالوں گا ٹھوک دو کیا سندیج دے رہے ہیں ہم نئی پیڑھی کو کیا سکھا رہے ہیں ہم اسی لیے میں نے بادشاہ کو بادشاہ کہنا چھوڑ دیا اب میں انہیں شاہنشاہ کہتا ہوں اس لیے شاہنشاہ کہتا ہوں کہ شاہنشاہ کی زبان سے جو کچھ نکلتا تھا وہی انصاف ہوتا تھا لیکن نیائے نہیں ہوتا تھا بیس لاکھ روپیہ ہر شخص کے گھر پہنچ جائے گا چناؤ کے سو دن بعد دو کروڑ نوجوانوں کو ہر سال نوکری ملے گی یعنی دس کروڑ شاہنشاہ تو یہ وائدہ پورا نہیں کر سکے لیکن جل نگم میں آپ نے میرے بھی بھاگ میں کئی ہزار بچوں بچیوں کو نوکری دی انہیں اس لیے نکال دیا گیا کہ اس میں دو چھار الف سنکھیک بھی آ گئے تھے سپریم کورٹ نے ان بچوں کی جائننگ کا آدیش کیا اور بچوں کو جائننگ کے ہوئی ایس آئی ٹی ہم پر آج بھی اس کی تلوار ٹنگی ٹنگی ہوئی ہے میں ماتر اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جب دیش اتنے بڑے جھوٹ کا یقین کر سکتا ہے بیس لاکھ روپیہ ہر ویکتی یہ سمجھا تھا کہ میرے پریوار میں پانچ لوگ رہتے ہیں میں ایک کروڑ کا آدمی ہو گیا آٹھ ویکتی رہتے ہیں تو میں ڈیڑھ کروڑ کا ویکتی ہو گیا سب لوگ انہیں کروڑ پتی سمجھ کر ووٹ دے دیا تھا سب نے یہ سمجھا تھا نوکریہ مل جائیں گی اگر اتنے بڑے جھوٹ کا ایک سو تیس کروڑ کا ہندوستان بھروسہ کر سکتا ہے تو ابھی جو کانگریس نگوشڑا کی ہے موڈی جی کو اس کا بھی یقین کر لینا چاہیے میں انشوال جی کی پارٹی جوائن کرنے کو ماتر اتنا ہی نہیں مانتا کہ بھارتی جنتہ پارٹی سے ایک جوان شخص پارٹی چھوڑ کر ہماری پارٹی میں شامل ہوئے ہیں بلکہ میں اسے بدلتے ہوئے حالات کی ایک کڑی سمجھتا ہوں اور آپ اچھی طرح محسوس کرتے ہوں گے تیس بتیس پرتیشہ ٹکٹ کاٹے گئے ہیں یعنی بھروسے کا مابدنڈ نیچے آیا ہے بہت سی جگہوں پر بھارتی جنتہ پارٹی کو کانڈیڈیٹس نہیں ہیں خود خاطب کے یہاں بھی انہیں امپورٹ کر کے لانا پڑا ہے اور لیکن کچھ وائدے اپنے آپ سے بھی ہم لوگ کرتے ہیں اور وائدہ یہی ہے کہ ہم صرف اپنا چناؤ لڑیں گے سماج وادی اپنا ایجنڈا اپنا منیفیسٹو رکھیں گے اور یہ نہیں بتائیں گے کہ وہ جو بمبارٹ ہوئی تھی ایک پڑوسی دیش میں میں اتنا آپ سے ضرور کہتا ہوں میں ہو نہیں سکتا میں جانتا ہوں لیکن اگر میں پردان منتری ہوتا تو جس وقت چالیس جوانوں کی موت ہوئی تھی میں چالیس سیکنڈ کا بھی انتظار نہیں کرتا اور حملہ کر دیتا چالیس سیکنڈ کا انتظار نہیں کرتا بلکل انجام سے بے خبر میں اٹیک کر دیتا میں ایک بات اور بھی جاننا چاہتا ہوں اور آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے ہندو بھائیوں کے یہاں انتیم سنسکار ہوتا ہے اور تب ہی موکش پرابت ہوتا ہے کسی کو انگلی مل گئی ماں نے بھروسہ کیا کسی کو کٹا ہوا ہاتھ مل گیا پتنی نے بھروسہ کیا کسی کو ڈائری مل گئی کیونکہ موکش پرابت ہونا ہے اسی طرح ہم مسلمانوں میں نماز جنازہ لازمی ہے اگر کوئی شخص مرا ہے تو اس کی جنازے کی نماز لازمی ہے اس کے بغیر موکش پرابت نہیں ہوگا آخرت میں اس سے حساب نہیں ہوگا اگر کوئی سمندر میں ڈوب کر مر گیا ہے اس کی لاش نہیں ملی ہے تو غائبانہ نماز جنازہ ہوتی ہے یعنی وہ شخص موجود نہیں ہے لیکن اس کے جنازے کی نماز ہو رہی ہے ہم نے سنا کہ ساڑھے چار سو لوگ پڑوسی دیش میں مار دیئے گئے لیکن ابھی تک کسی ایک کی بھی غائبانہ بھی نماز جنازہ کی اطلاع دنیا کو نہیں ملی ہے میں بھروسہ کرتا ہوں کہ زیادہ ہوں گے مرنے والے لیکن جاننا چاہتا ہوں پڑوسی ملک کے اسلام والوں سے کہ اتنے لوگ مر گئے نہ کسی کی نماز جنازہ ہوئی نہ کسی کی غائبانہ نماز جنازہ ہوئی آخر یہ کیسا اسلامی ملک ہے ہم اس سے جاننا چاہتے ہیں اپنوں سے نہیں جاننا چاہتے ہیں بہت شکریہ آپ کا دھنیواد کرتا ہوں اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ان کی موچوں میں بھی دم ہے اور ان کی آنکھوں میں بھی دم ہے اور دونوں ہی ہمارے کام کی ہیں بہت بہت دھنیواد آدھانی راشتیت دیکھیں موسیقی موسیقی موسیقی